کیوں زیادہ تر پرکٹیشنر آئربیدہ نیچرپیتی اور یونانی کی طرف موک کرے کیا آخر ریزن کیا ہے آج اس ویڈیو میں بات کریں گے وہ کون سے فائیو ریزن ہے جس کی بجے سے لوگ جو پرکٹیشنر ہیں جو ابھی بھی پرکٹیس کرے ہیں ایلوپیت کے یا پہلے سے ایلوپیت کے پرکٹیس کرے ہیں وہ دیرے دیرے نیچرپیتی آئربیدہ یونانی کی طرف موک کرے ہیں اس کے فائیو ریزن میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر واقعے میں یہ ویڈیو آپ کو ہیلپ فل لگے تو لائک ضرور کرے گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور پریس کریں جس سے آنے والے ہر ایک ویڈیو کا نوڈیفکیشن آپ کو بتانے والا ہے اگر ہم بات کریں یہ بہت امپورٹنٹ ہے جس کو میں مانتا ہوں کہ یہ بالکل ہنڈیڈ پرسنٹ بہت ہے اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے آپ نیچرپیدی کے طرح ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے آپ ایرابیدہ کے طرح ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے یونانی کے طرح جو ٹریٹمنٹ آپ دے رہے ہیں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے تو یہاں پر اچھی بات ہے کہ کوئی سائیڈ افیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے آپ اپن لی پرکٹس کر سکتے ہیں آپ کو کسی طریقے کے گھورانے کی ضرورت نہیں ہے دوسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ڈیسیز پر کام کرنا جتنی بھی آئر بیدا میڈیسن ہیں چاہے وہ یونانی ہے نیچروپیتی اس میں جو میڈیسن ہیں وہ کیا کریں کہ اس بیماری کو جڑ سے نکال کے فیک دیں ختم کر رہی ہیں اور پراپر وہ اس بیماری پر کام کر رہی ہیں نہ کہ اس کو تھوڑا سمیں کے لیے روک رہی ہیں وہ کیا کر رہی ہیں پوری طریقے سے ختم کر رہی ہیں اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی آپ آئر بیدا یونانی میڈیسن لے رہے ہیں تو آپ نے جو فائدہ آپ کو ملنا ہے وہ بہت سلولی ملتا ہے آرام سے آپ کو ریلیف ملے گا بہت دیرے دیرے لیکن ایلوپیت جیسے ہی آپ نے ٹیبلٹ لی ترنت آپ کو ریلیف ہوگا تو ایلوپیت سے بیماری جڑ سے ختم نہیں ہو رہی ہے وہ الگ کسیز ہیں جن میں بیماریاں ختم ہو رہی ہیں لیکن ہم بات کریں گے یہاں پر آئر بیدا کے تیسرے نگ پر ہم بات کریں آسان ہے پرکٹس کرنا یہ سب سے اچھی بات ہے کہ آئر بیدا اور یونانی کی جو پرکٹس ہے بہت ایزی ہے بہت کامپلیکیشن نہیں ہے آپ چاہیں تو خود بھی اس کے فارملے تیار کر سکتے ہیں میڈیسن تیار کر سکتے ہیں بہت ساری بوکس مارکٹ میں ہیں اور ستیسر یوٹیوب چینل ہیں بہت سارے ان پر آپ دیکھ کے ان کا ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں میڈیسن بنا سکتے ہیں مارکٹ سے آپ میڈیسن لے سکتے ہیں ریڈی میڈ آپ میڈیسن یہاں سے خرید سکتے ہیں سادی ساتھ اگرم بات کریں سی ام او یا پھر ادر آفیسر کی بھی بہت زیادہ ہے چک چک نہیں رہتی ہے بہت زیادہ پرابلم نہیں کرتے ہیں کیونکہ زیادہ تر جو سی ام او ہیں یا آفیسر ہیں وہ ایلو پیت کی جو پرکٹس نہ ہیں ان کو ٹارگٹ زیادہ کرتے ہیں آئر ویدہ اور یونانی یا نیچرل پیتی کو زیادہ ٹارگٹ نہیں کرتے ہیں بڑھ آپ کو اس میں سمجھنا ہے کہ آپ اس میں کیوں جائیں یہ میں نے آپ کو فور فائیو ریزن بتا دیئے ہیں اگر باقے میں آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ سولیڈ ریزن ہے جس کی بجے سے لوگ موب کر رہے ہیں آئر ویدہ اور یونانی میں تو آپ اس پر کنسیڈر کر سکتے ہیں